پاکستان نے کشمیر کا مقدمہ اقوام عالم کے سامنے رکھ دیا بھارتی مظالم رکھوانے کشمیر کو غیر فوجی علاقہ قرار دینے حق خود ارادیت دلانے کے مطالبات وزیراعظم نواز شریف کا جنرل سمیلی سے خطاب کہا مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں امن نہیں ہو سکتا برہان وانی جدو جہد کی نئی علامت بن کر سامنے آئے بھارتی مظالم کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ میشن بھیجا جائے پاکستان نے بھارت کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی دعوت دے دی وزیراعظم کا کہنا ہے بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام تنازعات متاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں دو ترف ایٹمی تجربات کی قاتلے پر باکچیف کے لیے بھی تیار ہے وزیراعظم کا خطاب متوازن تھا مسئلہ کشمیر مناسب طریقے سے اٹھایا شاہ محمود قراشی کا کہنا ہے کہ کشمیر پر مفصل اور ٹھوز بیان قوم کی امنگوں کی ترجمانی ہے مشال ملک بولی وزیراعظم نے ترجمانی کا حق ادا کیا ریاض کھوکر نے کہا کہ وزیراعظم کو کہنا چاہیے تھا کہ کشمیر میں نسل کشی ہو رہی ہے انور بیگ نے کہا کہ تقریر میں جذبات بھی کمی تھی چین نے ہر فورم پر پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا وزیراعظم نواز شریف کی نیو یورک میں عالمی رامنماؤں سے اہم ملاقاتیں چینی ہم منصب سے ملاقات میں مقبوضہ کشمیر میں بھارٹی مظالم کا معاملہ اٹھایا وزیراعظم کا کہنا ہے پاکستان اور چین آر انڈ برادرز ہیں چینی وزیراعظم بولے کشمیر پر پاکستانی موقف کو بہت تہنیت دیتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں پچھتر وے روز بھی حالات کشیدہ رہے تعلیم ادارے کاروباری مراکز اور ٹرانسپورٹ بند کشمیریوں کی جدو جہلے ازادی کو دبانے کے لیے موڈی حکومت نے سپیشل پولیس میں اضافی دس ہزار بھڑتیوں کی منظوری دیتی بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے ایمکی ایم کا اپنے ہی بانی کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ الطاق حسین ملک دشمن ہے سن اسمبلی میں تمام سیاسی جماعتِ ہماواز ایمکی ایم کے بانی کے خلاف قراردات متفقہ طور پر منظور سن اسمبلی کی قراردات پر ایمکی ایم لندن کا سخت رد عمل رابطہ کمیٹی توڑنے کا اعلان کر دیا ندیم نصرت کا کہنا ہے کہ متحدہ کے عراقی نے پارلیمان استیفے دیں دوسری جانے فاروق ستار کا کہنا ہے کہ کوئی رکن اسمبلی استیفہ نہیں دے رہا پارٹی کے تمام شباجات بھی بدستور کام کرتے رہیں گے سال کی سب سے بڑی جی آئی ٹی رپورٹ نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی میر کراچی وسیم اکثر کے دھما کا خیز انکشافات بیان ریکارڈ کر آیا کہ وہ الطاق حسین کو غدار سمجھتے ہیں کراچی میں ہرطال کی کامیابی کے لیے مختلف یونرز اور سیکٹرز کے افراد کو استعمال کیا جاتا بارہ مئی دو ہزار ساتھ کو ریلی نکالنے کے لیے نائن زیرو پر کئی اجلاس ہوئے رینجرز نے کراچی میں امن امان کی بحالی کے لیے بلا تفریق آپریشن کیا بی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر کا کہنا ہے کہ کامیاب آپریشن کی وجہ سے تاجر برادری نے سکھ کا سانس لیا شہر قائد کا امن رینجرز اور پولس کی قربانیوں کا سمر ہے امن امان کے قیام کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آرمی چیف جنرل راہی شریف سے وزیر خزانہ اس حاضرات کی ملاقات پاک افخان بارڈر مینجمنٹ سے متعلق اہم امور پر تباتلہ خیال ملاقات میں انتیس سیول آرمڈ فورسز ونگز کے قیام پر بھی بات چیت ہی گئی رائے ونڈ مارچ کی تیاریاں تیز تیس ستمبر کے جلسے کے لیے اٹڈا پلوٹ کا مقام فائنل پی ٹی آئی نے انتظامیہ کو بازابتہ اگاہ کر دیا کارکنوں کی ممکنہ گرفتاریوں کے صورت میں لاعمل بھی تیہ تھانوں کے گھیراؤ کا اعلان دوسری جانب رائے ونڈ مارچ کے سلسلے میں پشاور میں ورکرز کنونشن عمران خان موسم کی خرابی کے وائز شریک نہیں ہو سکے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کیا پولس دربار سے خطاب یہ اہلکاروں کے لیے بڑے بڑے اعلان اہم اعلانات کی گونش میں کوئی سویا رہا کوئی رہا موبائل پر مصور کچھ کو رکھا گرمی نے بیزا بھلوال میں کم سن بچی کی شادی کی کوشش پولس نے دولہا اور دلہن کو والدین سمیت حراست میں لے لیا دلہن کی عمر صرف بارہ سال دولہا کی عمر دو گناہ سے بھی زیادہ بارات راولپنڈی سے آئی شادی وٹے سٹے کے نتیجے میں ہو رہی تھی محمد آمیر کی دعوتِ ولیمہ محمد آمیر روڈزو پینڈ کورٹ میں زیویتن یہ تقریب میں شریک ہوئے دولہن نرجس نے سی گرین کلرکہ لہنگا پہنا دعوتِ ولیمہ میں ٹیسٹ کپتان میں سباؤ تھا اور ونڈے کپتان آزر علی کی شرکت تقریب میں محمد حفیظ کامران اکمل اور اور کراچی کے سمندر میں ساحل کے نزدیک چھے نایاب نسل کی ویلز دیکھی گئیں ڈیو 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 ایف کی مطابق ساحل سے بارہ گلومیٹر جنوب نے پہلی ویل دیکھنے کی اطلاع ملی مقامی شخص نے چار ویلز دیکھنے کی باری من بطایا